اور آج کی کلاس بہت ہی دھماکے دا کلاس ہونے جا رہی ہے کیونکہ ہمارے آج 401 سے لے کر 450 تک کے قوشنز کا جواب دوں گا جو کہ ہماتجر پردیش کی سب ہی پرتیوگی پرکشاؤں کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ قوشنز ہو رہے ہیں تو اس میں ہم کور کر رہے ہیں ایچ پی پی ایسی کے انگزامز ہیں ایچ پی ٹیٹ کے ہیں پٹواری کے ہیں الائٹ سرویجز کے ہیں سب ہی کے انگزامز کو ہم کور کر رہے ہیں پڑا پڑ چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ہم ان کورشنز کو لگائیں گے اور آپ نے اگر پیچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ ہمارے جو ہیں پلی لیسٹ میں سے جا کے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ایچ پی جی کے کی کلاسز تو ہمارا یہ کلاسٹارٹ کرتے ہیں ہیمارچر پردیش کی سب سے شکتی شالی پر جاتی کونسی ہے تو ہیمارچر پردیش کی سب سے شکتی شالی پر جاتی جو ہے وہ ہے خش جاتی کونسی ہے خش جاتی جو ہے وہ سب سے شکتی شالی جاتی ہے دسیو راجاؤں میں سے سب سے شکتی شالی راجہ کون تھا تو راجہ شہشمبر تھا کون تھا راجہ شہشمبر جو تھے وہ سب سے شکتی شالی دسیو راجاؤں میں سے سب سے شکتی شالی راجہ رہے ہیں اگلا ہے رگوید کے انصار آریوں کا سب سے بڑا شترو کون تھا تو وہ سب سے بڑا جو شترو تھا وہ تھا شابر correct answer یاد رکھئے گا بچوں اس یہیں سے questions difficult questions history جو ہیماچل کی ہے نا وہاں سے questions بنتے ہیں اور فٹا فٹ اپنے جو ہیں questions کو لکھئے نوٹ کرئے نرمند نامکستان میں کس رشی کا سمندھ جوڑا جاتا ہے نرمند میں جو ہے نرمند سے جو ہیں کس وقتی کا یعنی کی کن مہا پرش کا نام جوڑا جاتا ہے وہ ہیں پشورام کس کا نام جوڑا جاتا ہے پشورام کا وہاں بھارت کے یدھ میں ترگت کے کس راجاؤں نے جو ہیں کورو کی اور سے جو ہیں وہ یدھ لڑا تھا تو وہ تھا سوش شرمن چند یعنی کی سوش شرمن چند نے جو ہیں کورو کی اور سے بھاگ لیا تھا مہا بھارت ترگت شیطر یعنی کی آدمی کانگڑا کی بات کی جارہی ہے تو یہ کن ندیوں کے بیچ ہے question کو گھما گھما کر پوچھتے ہیں تین ندیوں کی بھومی کے لیے بھی پوچھتے ہیں تو رابی ستلو جوار بیاس تو یہ ہے تین ندیا نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارا چار سو پانچ اسوی میں گھلے ریاست کی ستھاپنا کانگڑا کے کس شاسک نے کی تھی تو یہ کی تھی راجہ ہری چند بھلے راجی کی ستھاپنا اگلا سوال بان گھنگا پرالی اور نیوگل کے سنگم ستھل کیا ہیں یعنی کی یہ جو تین ندیاں ہیں کھڑے ہیں یہ کہاں آ کر ملتی ہیں ترگت میں آ کر ملتی ہیں کہاں پر ملتی ہیں ترگت اگلا سوال دلی کے تومر راجہ جیٹ پال نے نورپور کی ستھاپنا کی تھی تو یہ کب کی تھی تو ایک ہزار پچیانوے میں جو ہیں انہوں نے یہ ستھاپنا کی تھی کب کی تھی ایک ہزار پچیانوے میں پتھانکورٹ کا پراشین نام جو جو پتھانکورٹ سے ہیں وہ بھی اس میں ویڈیو کو کومنٹ کریے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو بھی پتا تھا پتھانکورٹ کا پران نام پرتیشتھانپور تھا کیا نام تھا پرتیشتھانپور جو ہے پتھانکورٹ کا پرانا نام ہے یاد رکھئے گا پتھانکورٹ والے خاص اگلا سوال سکیت ریاست کی رازدھانی کیا تھی وہ تھی پانگنا کیا تھی پانگنا بیر سین کے سمجھے میں کیا تھی سکیت ریاست کی رازدھانی پانگنا اگلا ہے سکیت ریاست کی رازدھانی کو کس شاسک نے 1748 میں اسویں میں سندر نگر سے جو ہے وہ بنیڑ یعنی کہ سندر نگر کا پرانا نام بھی آپ کو یاد لکھنا ہے وہ ہے بنیڑ ستھاپت کی آنکہ تھا تو راجہ گروڑ سین کون تھے راجہ گروڑ سین نہیں چاہتا ہے 1846 اسویں میں برکریس سرکار اور سکھ شاسکوں کے بیچ ہوئی سندھی میں منڈی اور سکیت پر انگریجوں کا نینترن ہو گیا اس سمیں سکیت ریاست کا جو ہے وہ شاسک کون تھا تو راجہ اگر سین جو تھے وہاں کے جو ہیں وہ شاسک کے علی کی راجہ ہوئے ہیں اگلا سوال ہے منڈی شہر کی ستھاپنا کی بلکل صحیح قوشن دیجئے گا منڈی شہر کی ستھاپنا جو ہے وہ کس نے کی ہے تو صحیح انصر ہے اجور سے پندرہ سو ستائیس میں جو ہے منڈی شہر کی انہوں نے ستھاپنا کی تھی اگلا سوال ہے 1846 اسویں میں منڈی انگریجوں کے جو ہیں نینترن میں آ گئی تھی تو اس وقت وہاں کا شاسک کون تھا تو راجہ بلویر سین جو تھے وہاں کے جو ہیں بلویر سین بلویر سین جو ہیں وہاں کے شاسک رہے ہیں اگلا سوال ہے منڈی کے پرسد بکٹوریا پل دیکھئے منڈی سے جڑے ہوئے سوال ہیں آج زیادہ سے زیادہ آئے ہیں تو وہ کس نے بنایا ہے تو ویجے سین ٹھیک ہے کس راجہ نے بنوایا تھا تو کس پل کا نرمان کس راجہ نے کروایا ہاں تو انصر کیا تھا بلویر سین کیا تھا بلویر سین 1877 میں جو ہے انہوں نے اس کا نرمان کروایا ہے بکٹوریا پل کا اگلا ہے کٹلہر ریاست کی ستھاپک کون تھے کٹلہر ریاست کے جو ستھاپک تھے وہ تھے جائے پال کون تھے جائے پال اگلا سوال نارائن پال کس ریاست کے انتیم شاسک تھے تو نارائن پال جو تھے وہ بھی انتیم شاسک کہاں تھے کٹلہر ریاست کے ہی ستھاپک تھے یہ ہیں آپ کے most important or difficult questions سبھی youtube channels میں facebook channels میں کہیں نہیں ملیں گے ہیمارچل کے ایسے questions پڑا فٹ جو ہیں لگائیے اور ان questions کو one liner form میں دیکھئے کہلور ریاست کی نیو 697 عیسوی میں کس نے رکھی تھی تو یہ ویر چند نے رکھی تھی کس نے رکھی تھی بچوں ویر چند نے اس کی نیو رکھی تھی اگلا سوال وش 1947 میں بلاسپور کے کس شاسک نے مہا بھارت میں بلاے شاسک نے بھارت میں بلاے ہونے کا ویرود کیا تھا تو بھارت میں بلاے ہونے کا جو ہے وہ آنند چند نے جو ہے اس کا ویرود کیا تھا کہ ہم بھارت میں بلاے نہیں کریں گے نیچے تک 1197 میں ہندور راجے کی ستھاپنا کس نے کی تو وہ کی تھی اجے چند نے کس نے کی تھی اجے چند نے جو ہے اس کی ستھاپنا کی اگلا سوال 1816 عیسوی میں کتنی چھوٹی بڑی ریاستوں کو ملا کر انگریجوں نے شملہ پہاڑی ریاستوں کا گٹھن کیا تو 28 ریاستوں کو جھوڑ کر جو ہے وہ ہمارچل کی جو ہے چھوٹی بڑی ریاستوں کو ملا کر شملہ پہاڑی ریاستوں کا جو ہے وہ گٹھن گیا تھا اگلا سوال ہے کہ بنم تنم اور پنچات کیا ہیں تو یہ لاہولز پیتی کی جو ہیں وہ تین بھاشائیں ہیں مکھے بھاشائیں اگلا سوال کس ورش یوروپی یاتری مورکرافٹ سپتی آئے تھے مورکرافٹ جو ہیں یہ کئی بار یوروپی یاتری ان کو پوچھا جاتا ہے ان کو یاد کریے گا 1821 میں جو ہیں یہ آئے تھے اسی پرکار سے پہتا ہی البرونی ہمارچل میں کب آئے تھے پہلی بار لاہولز پیتی کا ہستانترن ہمارچل میں پنجاب سے کب ہوا تھا تو یہ ہوا تھا ستمبر 1966 ستمبر 1966 میں جو ہیں لاہولز پیتی کو ہیمارچل میں پنجاب سے جو ہے وہ ہستانترن کیا گیا تھا اگلا سوال ہے 1670 میں جب لاہول لداک سے اجاد ہوا اس سمیں کہ شتر اس وقت کس کا شاسن ستھاپت ہوا تھا یعنی کون اس وقت راجہ ہوا کرتے تھے تو چمبہ کے شاسک جو ہیں وہاں کے جو ہیں وہ راجہ ہوا کرتے تھے کلو کے کس راجہ نے لداک کو چمبہ کے شاسکوں سے جو ہیں چھین کر کلو میں ملا دیا تو یہ تھے بیدھی چند کون تھے بیدھی چند یا سنگ جب بھی بولو بیدھی سنگ بولو یا چند بولو ٹھیک ہے اگلا ہے منی مہیش مندر لکشنا دیوی مندر گنیش مندر گنیش نرسنگ چھتراری مندروں کا نرمان چمبہ کے کس شاسک نے کروایا تھا وہ کروایا تھا میرو برمن کس نے کروایا تھا میرو برمن نے اس کا نرمان کروایا تھا اگلا سوال چمبہ کے کس رانی نے پانی کے سمسیہ کو دور کرنے کے لیے آتم بریدان دیا تھا جس کی یاد میں بے ساک مہینے میں سوہی میلا بھی لگایا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے تو وہ تھی رانی سنینہ رانی سنینہ کی یاد میں جو ہے وہ کون سا میلا لگتا ہے وہ ہے سوہی میلا اور یہ کہاں کا میلا ہے چمبہ جلے کا پرمکھ ملا یہ ہے ہمارا ہیماچل پولیس کا فل کورس جو کہ اس میں ہمارا ای بکس سپیشل نوٹس ویڈیو کلاسز ٹاپک وائز سیریز فل لیند موک ٹیس سیریز پچپن پرتیشت کی چھوٹ پر جو ہے آپ کو مل رہے ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بیجی پت آل انجام فرپریشن ایپ کو اور فٹا فٹ اپنا جو ہیں سیٹ اور بردی کا سپنا جو ہے اور سرکاری نوکری کا سپنا جو ہے وہ اپنا سنیشت کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے چمبہ کے کس میلے میں اس طرح بھاگ لیتی ہیں تو وہ ہے سوہی میلہ جو رانی سنینہ کا یہ نام سے سٹارٹ ہوا ہے نیکسٹ اگلا ہے چمبہ کے کس شاسک نے اورنجیو کے مندیروں کو گرانے کا آدیش کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو وہ تھے راجہ چتر سنگھ کون تھے راجہ چتر سنگھ اگلا سوال ہے چمبہ کے کس راجہ نے سنسار چند سے تنگ آ کر مندی بلاس پور پلوں کے راجاؤں کے ساتھ مل کر اٹھارہ سو چھے ایش بی میں گورخاؤں کی ساہیتہ کے لیے بلائیا تھا تو راجہ کون تھے وہ تھے راجہ جیت سنگھ یہ اس کان سر اگلا ہے راجہ بھوری سنگ سنگرالے کی ستھاپنا کب ہوئی تھی بھوری سنگ سنگرالے کی ستھاپنا جو ہوئی تھی 1908 ایش میں بتائیے گا آپ میں سے کتنے جو لوگ ہیں وہ بھوری سنگ سنگ جنہ نے دیکھا ہے چمب میں میر گراؤنڈ کے ساتھ ہوئی چمب ریاست کے انتیم شاسک کون تھے تو راجہ لکشمن سنگ جو تھے وہ انتیم شاسک تھے اگلا ہے بھارتی سنگ میں چمب کا بلائے تاریخ بتائیں تو آٹھ مارچ 1948 کو ملائے ہوا ہے چمب ریاست کے پرطم پن بدت یوجنہ کس شاسک کے سمیں میں شروع ہوئی تھی تو سب سے زیادہ جو ہے اسی لئے ان کو جانا جاتا ہے بھوری سنگ کا جو ہے جانا جاتا ہے انہوں نے پہلا یوگدان دیا اور ایکٹیویٹڈ جو ہے یوگدان دیا بہت ہی ایکٹیویٹڈ راجہ ہوئے اور 1910 میں انہوں نے شروع کیا پندرہ سو ستر میں مغل سمرات اکور نے کانگڑا کے راجہ جائے چند کو پکڑنے کے لیے کس سے نک کیا تھا وہ تھے رام چند کانگڑا کے کس راجہ نے سمرات اکور کے ورد ودرو کیا وہ بھی انصر رہے گا جائے چند اور ان کے پتر ودھی چند نیکسٹ قوشن ہے اکور نے کانگڑا کس سے جاگیر کے روپ میں دے دیا یعنی کی اس کو ڈونیٹ کر دیا تو وہ تھے بیر بل کون تھے بیر بل اگلا سوال راجہ ودھی چند کو ہٹا کر کانگڑا میں مغل سمرات اکور نے کسے دینے کا آدیش دیا تھا یہ اگلا سوال پہاڑی ریاستوں میں ستھائی بندوبست کرنے کی پریڑنا اکور کو کس نے دی تو یہ تھے بہت اچھے مطلب ان کے نو رتروں میں سے توڑڈر مل اکور انہوں نے یہ سلا دی ودھی چند دوارہ سنگٹھت جمہو اور کانگڑا کی ریاستوں نے مل کر اکور کو کے ودرو کر دیا اکور نے اس ودرو کو کچلنے کے لیے کسے بھیجا تھا بہت ہی امپورٹنٹ پوشن ہے گھما کے پوچھیں گے تو جین کھان پوکا جین کھان پوکا کو جو ہے ان کے ودرو کو دوانے کے لیے دے جا تھا بہت ہی امپورٹنٹ پوشن اکور میں چھوڑنا پڑا تھا تو ترلوک چند کو جو ہے دلی میں چھوڑنا پڑا تھا یہ کون تھے یہ ودھی چند کے پتر تھے کس مغل شاسک نے پہاڑی راج آؤں میں سوامی بھکتی کو بنائے رکھنے کے لیے پتروں تتھا نکٹ سمبندیوں کو بندک بنا کر رکھنے کی پرتھا چلائی تو یہ پرتھا جو ہے وہ مغلوں کی ہے اور مغلوں میں سو ہے اکور سے آئی تھی اکور اس کا صحیح تر ہے کہلور کا بھیم چند اور گھڑوال کے راجہ فتے چند سکھ گرو گوو سنگھ کے خلاف کیوں ہو گئے تھے تو یہ اس لیے تھے کیونکہ شادی میں ہاتھی نہ دان دینے کے کارن ہوئے تھے شادی میں ہاتھی نہ دینے کے کارن یہ خلاف ہو گئے تھے مانڈی کے کس راجہ نے کو گرو نے کبھی کوئی لوٹ نہیں سکتا کا آشروہ دیا تھا تو یہ تھے سدھ سین کون تھے راجہ سدھ سین اگلا سوال گرو گوبین سنگ جی نے اپنی سینک بھگتی کو کہاں پر بڑھایا تو انہوں نے کہلور لیاست میں اپنی سینک شکریہ کو بڑھایا تھا اٹھارہ سو پانچ اسوی میں امر سنگ تھاپا نے آکرمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سنسار چند کو اس کس سے مانگی تھی راجہ رنجیت سین یہ ہیں historical questions ہیں بہت ہی important questions ہیں انگریجوں تتھا گورخاؤں کے میں ید کب شروع ہوا تھا تو دونوں کے بیچ میں 1814 اسوی میں وہ ید ہوا ہے 1814 میں بہت بار آدنے والا important question ہے تو last question ہے 1815 میں سرمور کی گدی پر فتح پرکاش کو بٹھایا گیا اس سمیں اس کی آیو کتنی تھی اس کی آیو جو تھی وہ تھی صرف 6 ورش کتنی تھی 6 ورش تھی دیکھیں most important questions ہوئے ہیں اور میں آپ چن چن کے questions لے کر آ رہا تو ویڈیو کو like share اور subscribe جرور بنتا ہے تو ہوپ کے ساتھ آپ کا دھنی ویڈیو کو دیکھا اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک لیے اپنا خاص کال رکھے جائے ہند جائے بھار جائے ہیمачل